عید کا دن اللہ کے حضور ذکر فکر میں گزاریے گا دوستوں سے ملیے گا رشتہ داروں سے ملیے گا اچھے کھانے کھائیے گا اچھا لباس بھی پہن لیجئے گا لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے گا عید نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے عید رنگا رنگ کھانے کھانے کا نام نہیں ہے عید اللہ کے شکرانے کا نام ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا جب عید کے دن سب سے ملتے ہو تو رب سے کیوں نہیں ملتے ہو عید کے دن تو ان سے بھی ملتے ہو جو تم سے ناراض تھے عید کے دن ان سے بھی تم جپیاں لگاتے ہو جن سے تم بہت دور ہو چکے تھے تم کہتے تھے کہ رسم زمانہ بھی ہے دستور بھی ہے آج عید کا دن ہے آج تو گلے ملنا چاہیے تو یار دشمنوں کو بھی بھر بھر کے گلے سے ملتے ہو تو عید کے دن رب سے ملنے مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو اس دن کیوں اللہ سے دور ہو گئے ہو تو پنچ گانا نماز کا آپ احتمام کیجئے ایک اضافی نماز تمہارے اوپر عید کے دن واجب کر دی گئی ہے تو اس کو بھی ادا کیجئے اللہ کے حضور سرخروی اور کامیابی کے لیے دعا مانتے ہوئے ماہ سیام سے رخصت ہوں روزوں کے اندر ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں روزے کو ان کے پورے آداب کے ساتھ ہم رکھ نہیں پاتے تو اس کا کفارہ صدقہ فطر کے نام سے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے ہر وہ شخص جو مال نساب کا مالک ہے اور اس پر سال گزرنا شرط بھی نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اور صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم غریب لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں تو غربہ کو مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل بھی کیجئے اور ان کی ضریعت کا ضرور خیال کیجئے اپنی ہمسائیگی میں اپنی رشتہ داریوں میں بہت خیال رکھئے گا اور لوگوں کو عزت نفس دیجئے گا لوگوں کی ضریعت کا خیال رکھئے گا اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کیجئے گا کہ وہ عید کے موقع پر اپنے دوستوں کو بچیاں اپنی سہیلیوں کو ان کا پورا پورا خیال رکھیں اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں یہ بچپن کے اندر ہی بچوں کو جو اپنی انفرادیت جتلانے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور یہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا اور یہ عمومی طور پر یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جن مواقع پر یہ احساس ان کا جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے پھر بڑھتا بڑھتا ایک مرض بن جاتا ہے اس لیے بچوں کو بچپن کے اندر ہی دوسروں کا احساس سکھائیے نہ کہ ان کے اندر احساس تفاق پر پیدا ہو اتدال کے ساتھ ان کی ضریعت کو پورا کیجئے لیکن آپ کا جو اطراف ہے گرد و پیش کا محول ہے اس کا بھی پورا پورا خیال رکھا جائے کہ بچے احساس برطری میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ایسی امراض ان کے اندر پیدا نہ ہو جائیں بلکہ بچوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترقیب دیجئے بچوں کو جب آپ سکول جاتے ہوئے خرچی دیتے ہیں یا ایسے مواقع پر تو ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ آپ اپنی ہمجولیوں کا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال رکھنا ہے اور ان کو ان خوشیوں میں ساتھ شامل کرنا ہے ان کو دینے کی عادت پڑے بچپن کے اندر اور جو بچپن میں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ بھڑا پہ تک بانٹتے رہتے ہیں اور جو بانٹتا رہتا ہے اللہ اس کو کمی نہیں آنے دیتا تو یہ مزاج اچھی طرح سے راسخ ہو بچوں کے اندر پختہ ہو تو یہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے عید جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے وہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے کہا کہ عمر عید کے دن رو رہے ہو تو کہا مجھے نہیں پتا میرے دو سے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں میں مقبولین میں سے ہوں یا مترودین میں سے اگر مقبول ہوں تو اچھی بات ہے اور اگر مقبول نہیں تو روزے مو پہ مارے جاتے ہیں تو اس لیے عید کا موقع ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے اور عید کا موقع ایک اعتبار سے بہت بڑی خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں توفیق نصیب کی کہ ہمیں انتیس یا تیس روزے نصیب کی ہے روزے تیس ہوں یا انتیس ہوں یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں اللہ ثواب پورے تیس کا یطا کرتا ہے جو پاکستان میں اس وقت چاند کی صورتحال ہے تو غالب امکان یہی ہے کہ آج آخری روزہ ہوگا اور کل عید ہوگی لیکن یہ رویت حلال کمیٹی کے اعلان پر منحصر ہے اگر ان کو شریع شہادتیں مل جاتی ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں تو کل عید ہوگی اگر نہیں اعلان کرتے تو پرسو عید ہوگی چونکہ یہاں تو شریعت نے ہمیں جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ روزہ چاند کو دیکھ کے رکھو اور روزہ چاند کو دیکھ کے افتار کرو تو چاند کی رویت جب ہوگی تو ہم روزہ رکھیں گے چاند کی رویت ہوگی تو ہم عید کریں گے تو ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے پابند ہیں جدید ذرائع جو ہیں ان سے ہم مدد تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن شرط رویت ہے تو رویت سے ہی عید ثابت ہوگی رویت سے ہی روزہ ثابت ہوگا